وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا وَعَتْبَهُ الشَّيْطَانُ فَقَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفْعَنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَا إِلَى الْأَرْدِ وَالطَّبِعَ اَحْوَاءُ فَمَسَلَهُ كَمَسَلِ الْقَلْبِ انْ تَحْمِلَا عَلَيْ تَحْمَسَلَ الْقَوْمَ الَّذِي نَقَذَبُوا عَيَاتِنَا فَانْفُسَ اَمْقَانُ يَزْلِمُونَ آپ ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی پھر وہ ان سے صاف نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا اگر ہمیں منظور ہوتا تو ہم ان کو ان آیتوں کی بدولت سر بلند فرما دیتے لیکن وہ تو دنیا میں رچ گیا اور فائش کا پرستار بن گیا اب اس کی حالت کتے کسی ہے اگر آپ اس پر بولڈ ڈالیں لادے تب بھی محابت ہے نہ لادے تب بھی محابت ہے یہی حالت ہماری آیتوں کو چھوٹا بتانے وال کی ہے لہٰذا آپ یہ حال بیان فرما دیں تاکہ لوگ غور کریں اور ہماری ہاتھوں کو چھوٹا بتانے والوں کی مثال بھی بدترین ہیں اور وہ کچھ اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں اب یہاں سے ایک واقعہ سنانے کے لیے کہا گیا کہ یہ ایک اسرائیلی شخص تھا جس کا نام بلم بن باورا تھا بہت سے اس کے ملتے جلتے نام ملیں گے کہا جا رہا ہے یہ اسم آزم سے واقف تھا اور بیت المقدس میں رہا کرتا تھا اور یمنی تھا یہ برحال ایک اسرائیلی عالم تھا جو مستجابت دعا تھا اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی نواز و قوقات میں اسرائیلی اس کو آگے کر دیا کرتے تھے موسیٰ نے اسے سلطان مدین کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا بادشاہ نے اسے جاگیرے دے کر اپنا خیال بنا لیا اور اس نے پیغمبر کا دین چھوڑ کر بادشاہ کا دین اختیار کر لیا اسی آیت کے شانی نظور میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اسرائیلیوں کا ایک بزرگ تھا مگر اس سے نبی کہنا غلط ہے جب موسیٰ اپنی فوج لے کر حبارہ سے جنگ کرنے کے لیے گئے تو بلمام اس قوم کا ایک بزرگ تھا اس کی قوم کے ممتاز لوگوں اور اس کے رشتہ داروں نے اس سے خوب درخواست کی کہ آپ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کے حق میں بدعا فرمائیں لیکن اس نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میں اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا آخر لوگوں کی اسرار پر مروت میں آ کر بد آ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر اس شخص اندیش ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے گا پھر جب اس کے چہرے سے قرآن کی شہدابی چھلکنے لگے گی اور اسلام کی چادر اوڑ لے گا اور دن بدن دینی روج پر ہوگا تو یک یک اس سے ہٹ جائے گا قرآن پر سے پوش ڈال دے گا اور اپنے ہمسائیوں پر تلوار کھیج کر دوڑے گا اور ان پر شرک کا الزام لگائے گا میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے قریب ت پھر کون ہوگا فالزام لگانے والا یا الزام لگائے جانے والا فرمایا الزام لگانے والا پھر اس نے بے مثال عالم کی مثال یا کتے جیسی ہے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سمجھاتے رہیے تاکہ یہ غروف فکر سے کام لیں اور سیدھی راہ پر آ جائیں بلمام کے قصے سے عبرت پکڑیں کہ جب بلمام جیسے شخص جو مستجاب دعا تھا جس نے چند سکھوں کی خاطر حق طالع کی عطا کردہ علمی دولت ضائع کر دی یہ برا انجام ہوا کہ دھوبی کا کتہ نہ گھر کا راہ نہ گھاٹ کا پھر یہودی عالموں کی جو آپ کی سفتیں اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے انہیں چھپانے کی نکام کوشش کرتے تھے کیا کچھ درکت بنی گی چند پیسوں کی خاطر لوگوں کو گمراہ کر کے خوش نہ ہوں اور ان کا بھی بلمام جیسے عبرت ناک انجام ہوگا اور دین اور دنیا دونوں پر برباد ہو جائیں گے ان کے علم کا تو یہ تقاضی تھا کہ آپ کو سچا رسول مان کر آپ پر ایمان لائیں اپنے علم سے فائدہ اٹھائیں اور بے دھڑک لوگوں پر حق باز ظاہر کریں ترہا غور فرمائیے ان بے ایمانوں کی کیسی مثال دے گی کہ کتوں جیسی ہے جس طرح کتہ نگلنے اور شہوت رانی میں گرفتار رہتا ہے یہی اس کا حال ہے پھر جو علم اور ہدایت کے دائرے سے قدم نکال کر خواہش کا پرستار بن جائے گا جس طرح ممکن ہو اپنی ہر عرض پوری کرے وہ بھی کتوں کی طرح ہیں ان بدبختوں نے سیدھی راہ پر چلنے سے اور اپنے حقیقی آقا کی باتیں ماننے سے مو پھیر لیا دنیا پر رچ گئے لذ شاید کے پرستار بن گئے جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں پکڑ لیا خود انہوں نے اپنی قبریں آپ کھو دی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا مجرم گناہ کر کے اپنے پیروں پہ آپ کو لاری مارتے ہیں تو قرآن سیکھنے سکانے پڑھنے پڑھانے اس کی میفنوں کا اصل مقصد کیا ہے مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑیں مخلوق کو سبر سکھائیں کنات پسندی سکھائیں مخلوق کا اللہ پہ بھروسہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام حدیثیں بار ہاں واضح کریں کہ ایسا شخص جو ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے لالچ کے لیے امیروں کے ساتھ لگا رہتا ہے یا ایسی مجلسوں کے ساتھ چپٹا رہتا ہے کہ چند چیزیں مجھے یہاں سے مل جائیں گی اس کی مثال اللہ نے کتے سے دی ایسے عالم کو بھی جو صرف فنڈنگ کی چکر میں صرف پیسہ بٹوننے کی چکر میں تنظیموں کو پرموڈ کرنے کی چکر میں یا اپنی ٹیل سوا کرنے کی چکر میں لگا رہتا ہے ایسا شخص بھی اس کی کتے سے مثال ہے بظاہر وہ عالم بنا پھرتا ہے قرآن اس کے سینے میں ہے اس کے دماغ میں ہے لیکن بات وہی ہے کہ اس کے دل میں نہیں اترا تو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو لالچی نہیں ہونا چاہیے صحابہ کرام کے اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایک کو چیز بھیجی دوسرے نے کو بھیجی کہ وہ زیادہ ڈیزاربنگ ہے تیسرے نے کو بھیجی گھوم کے واپس اسی کے پاس آگی جس نے بھیجی تو اس نے کہے تو میں نہیں بھیجی تھی ہمیشہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے تھے ہمارا کیا د دل ہوتا ہے کہ ہمیں مل جائے دوسرے کو نہ ملیں دوسرے سے چنج ہے ہمیں مل جائے اور اگر ایک جگہ سے مل گی تو دوسری جگہ سے بھی مل جائے دوسری جگہ سے ملی تو تیسری جگہ سے بھی مل جائے تو لالچ ہے تو پھر ایمان نہیں ہے لالچ اپنے دل سے نکال دیں دنیا کے ہر چیز کا لالچ نکال دیں وہ رب جو اتنا بڑا بادشا ہے جس کی اتنی قبریائی ہے جس کی اتنی بڑی گدی ہے جس کا اتنا بڑے خزانے کیا وہ نہیں دے سکتا بے شک وہ دے س اس سے مانگیں بہتر اللہ مانگیں بہت مانگیں انلیمٹیڈ مانگیں بجائے آپ لوگوں کے در پہ جائیں لوگوں سے مانگیں پھر سلالش تمہ رکھیں دے نہ دے دے بھی تو حسان جت لائے لے کے عزت بھی نہ رہے اور آج کل جس طرح دیا جاتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ جب تکاتے کا توڑا اگلا چھوڑ نہ دے تصویر نہ کھیچے کل دالا ہم نے بھی پوسٹے آگے بھیجی کہ اس سے تو بہتر تھا آپ نہ دے کیوں آپ ڈالنے فیس بک پہ کیوں آپ اخباروں میں دے رہے ہیں کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہزار توڑا ہٹے کا دیا یہ غلط چیزوں میں نہیں آ چلتا انسلٹ بھی ہے حزت نفس بھی مجروع ہو رہی ہے رب سے دل لگائیں صحابہ کرام جیسی زندگی گزاریں صحابیات جیسی زندگی گزاریں حضرت فاطمہ جیسی زندگی گزاریں تین دن بھوکی رہتی ہیں بچوں کو لے کے مانگتی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزاریں کیا ایک دفعہ کہتے تو بار نہ لگ جاتے خزانوں کے لیکن آپ نے اپنے ربی کی طرف دیکھا تو یہاں پہ بڑی یہ ہلا دینے والی آیتیں جب پڑے روک آب چرتی ہے کہ کہیں نہ کئی تمہ لالہ چھرس انسان کے دل میں ہوتا ہے اسے نکالیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اپنے سوا کسی کے در کا سوالی نہ کرنا اتنا خوددار ہونا چاہیے نا کہ آپ کو اپنا جائز حق لیتے ہوئے بھی چھچک آجے کہ چلیں کوئی نہیں چھوڑ بھی یا تو خیر ہے اور اب مجھے دے دیکھا نا نہ کہ نجائز مانگتا رہے تو یہ چیز جو ہے نا آج کل تو خیر بہت دیکھی جا رہی ہے افسوس بھی ہوتا ہے گھر گھر میں یہ رویش ہو چکی ہے اس سے واپس نکلیں خودداری دیں وہ سوید پوشت تفقہ ختم ہو گیا جو ریڑ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا تھا کسی ملکوں میں جن کے کچھ ویلیوز ہوتی تھی کچھ اقتداریں قدریں ہوتی تھی کوئی تہذیب ہوتی تھی وہ ان سے ملک پیچانے جاتے تھے خودداری ہوتی تھی محنتی ہوتے تھے سب ختم ہو گیا سارے ہاتھ پھلائے پھر رہے ہیں سارے ہاتھ پھلائے پھر رہے ہیں جو پیس سب کچھ ہمیں کہتی ہوا کہ اس میں گزارہ ممکن نہیں ہے لیکن کیا آپ اس لیول پہ آگئے ہیں کہ تین دن آپ کے گھر کھانا نہیں پکا ایسا تو وقت آتا ہی نہیں اب تو اتنا ریل پہلے اللہ کی اتنی برکت ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ زکاة لے کے نکلے تو ہر کو کے مجھے تو لگتی نہیں میری اپنی ایک دوست ہے ان کی کام والی ہیں تو میں نے ابھی تک ان سے مل نہیں سکی جب انہوں نے کہا کہ وہ نہیں لیتی وہ کہتی ہے باجی میرے ہاتھ پر سلامت نے میں کم کر دیا میں کیوں لے ہم زکاة تو میرا دل چاہتا ہے میں جا کے اس کے ہاتھ پہ چوموں کہ جس میں اتنی خود داری ہے جس میں اتنا ہے کہ مجھے نہیں میرے ہاتھ پر سلامت ہے اس کو دو جو معذور ہے جو مجبور ہے کوئی اس کو مسئلہ ہے جب میرے ہاتھ پر سلامت ہے میں جا کے دال روٹی کما کے لاسکتے تو مجھے وہ صاحب کہتی ہے مجھے زکاة نہیں لگتی ہمارے ہر کوئی لینے کو تیار ہو جاتا تو اس کی ریزن کیا ہے ہرس لالت تمہ جب کبھی لالت ہرس تمہ آئے ایک منٹ میں آکے بند کریں کہ میں کتہ ہوں کتے سے مثال دی جا رہی ہے اس کی زمان لٹکتی رہتی ہے لگنی بھی پھیکنو بھاگا بھاگا جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے اور کتے کی مثال ہم لالت کی میشہ بچوں کو کہانی سناتے ہیں ہڈی لے کے گزر آدھا نیچے نیر میں نظر آئی ہڈی چلانگ مار دی اپنی بھی گئی یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی رسپیکٹ کرتا ہے اور پھر خفیہ اس کی مدد کرنے کو دل کرتا ہے کہ یہ بہت سفید پوچھ ہے بہت خددار ہے کبھی نہیں لے گا انسلٹ پیل کرے گا اس لیے اس کی اس طرح مدد کریں کہ عزت نف بھی مجرونہ ہو اور اس کے یہ خوشی بھی ہو اس سے ایزے توفہ دیں ہمارے یہاں کہتے ہیں بتا کے دیں یا چھپا کے دیں میں کہاں کیسے سوال کرتے ہو ہر پوری لائنیں لگی میں دھیر لگا ہے لینے والے کہاں چھپا کے دو گے چگا چگا یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو چھپانے بڑا دور اس لیے نیرہ کہ عزت نفس ختم ہو کے رہ گئی اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور لالچ اور حرص اور تمہ سے ہمیں بچائے اللہ جسے ہدایت فرمائے وہی رائے پر آتا ہے جن کو گمراہ کر دے وہی کھٹے والا ہے ابھی سے عید کریں کہ اللہ تعالی زندگی میں تیرے سوا کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں یقینا ہم نے بہت سے جنوں اور انسان جہنم کے لئے پیدا کی جن کے دل میں مگر دل ہیں مگر سمجھتے نہیں آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں کان ہیں مگر سنتے نہیں یہی لوگ کے جانوروں کی طرح ہے بلکہ کمرائی میں ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور یہی غافل ہے علمہ حدایت کے دروازے ہیں دل آنکھوں اور کان علمہ حدایت کے دروازے ہیں لیکن اللہ کی بہت سی مگلوق انعزاز سے فائدہ نہیں اٹھاتی اور علمہ حدایت سے فائدہ نہیں لیتی لہذا دلوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور کانوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں سنتے جب ان کو غلط کاموں پر لگاتے ہیں تو کیا آتا ہے غلف ہو جاتا ہے ڈارٹ بڑھ جاتا ہے کانوں میں سنائی نہیں دیتی حق بات سمجھ ہی نہیں آتی سو ان کے پردے ہٹائیں اور وہ سنیں جو سننے کے لئے آپ کو بھیجا گیا وہ بولیں جو بولنے کے لئے آپ کو بھیجا گیا وہ دیکھیں جس کے لئے آپ کو آنکھیں دی گئیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْءُ بِحَا وَزَارُ الَّذِينَ يُلَحْدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزُونَ مَا قَانُوا يَعْمَلُ اللہی کے اچھے اچھے نامے لہٰذا ان ناموں سے اللہ اسے دعا مانگو اور ان کو چھوڑ دو جس کے ناموں میں ٹیڑا پن بڑھتے ہیں انہیں ان کے عملوں کی سزا ملنے والی ہے ہمارے بندوں میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو سچے دیل کی رہنمائی کرتا ہے اس سے عدل اسی سے عدل اور انصاف کرتا ہے اللہ میں ان لوگوں میں شامل کرے اور ہم اپنے حکمات چھوٹلانے والوں کو بدتریج اس طور پر لے جاتے ہیں انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں نے انہیں مولت دے رکھی تھی واقعی میری تدبیر بڑی مستقل مستقل کم ہے یعنی کنہ کا کنہ کرتے ہوئے بھی اور حکم عدولی کرنے کے باوجود اگر اللہ تعالی سید بھی دے رہا ہے مال بھی دے رہا ہے تو یہ اس کی ڈھیل ہے یہ اس کا انام نہیں ہے لیکن جس دن اس کی ڈھیل ختم ہوئی اس نے رسی کھیچ نہیں ہے تو وہ سخت عذاب میں مقتلع ہونا ہے سو اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا کے توبہ کی طرف لوٹیں ٹھیک ہے جیسے پہلے بھی ایک بہت سی آیتیں گزری کہ ایش و آرام پوچھاتا روں گا پھر انہیں اپنی تدبیر کی خبر بھی نہیں دوں گا پھر یہ میری تدبیر رائے گاہ بھی نہیں چاہے گی بڑی مضبوط تدبیر کروں گا پھر اچانک جب اس کی پکڑ آتی ہے کہتے ہیں نا اللہ کی لاتھی بے آواز ہے تو اس کی لاتھی پڑھنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیں اولا ہم یتفکرون کیا انہیں غروف فکرون بھی کرنی کیا ما بسہائی بھی من جنہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ان کو دیوانگی ہے جنون ہیں جنات ان پہ آتے ہیں کہا انہیں کیسے ہو سکتا ہے جن انہا ہوا اللہ نظیر مبین وہ تو ایک سواف جگہ دینے والی ہیں یعنی اکیلے کھڑے ہوں سوچو کہ جن کو جن پڑھ جاتے جن چمٹ جاتے ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے سیخو بکار زمین بے بلدنا بال بکیرنا اوڑ پٹانگ باتیں کرنا آف صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پروکار سخصیت اتنا بہترین واز کرنے والی آپ کو اچھائی کا بتانے والی برائی کا بچانے والی سخصیت کو کیا کہا جارہا ہے کہ لگتا ہے ان کو کسی جن کا سایہ ہو گیا کیا انہوں نے اسمان وزمین کی کائنات میں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی وخلوق میں اور ان میں غور نہیں کیا کہ ممکن ان کی عجلی نصیقہ لگی اور پھر یہ قرآن کے بعد کون سی بات مانے گی جتلانے والوں کو کائنات کی ایک ایک چیز پر غور و فکر کرنے کے بعد اللہ پر امان لانا نصیب نہ ہو سکا کہ اللہ کو بے نظیر بے مثال اور کیلہ مان لیتے ہوئے سمجھ جاتے ایک اتنے وسی سلطنت کا مالک اور تمام کائنات کا خالق اور رازی کی عبادتوں کا حق دار ہے اسی پر امان لانا کر اس کی عبادت کرنی ضروری ہے اور شرک اور کفر کفر سے علیت کی انسان کا اولین فرض ہے یعنی یہ نہیں جان سکے یہاں تک کہ موت آگئی جسے اللہ گمراہ کردے سے کوئی راہ نہیں لاسکتا اللہ ان کی سرکشی پر بھیگتے وینے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت آفتہ لوگ کو مجھا مل کرے اور اللہ تعالی اور اس کا نبی ہمارا ہمیشہ رہنم آ رہے گی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کب آئے گی آپ جواب دیں کہ اس کا علم میری ربی کے پاس ہے قیامت وقت پہی آ رہی اللہ ہی ظاہر کر دے گا قیامت آسمان وزمین کا ارزب دست حاصل ہوگا وہ اچانا کی آئے گی یہ آپ سے اس طرح پوچھ رہے جیسے آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں آپ فرما دیں اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں قیامت کا بتاتے تھے قیامت کا پوچھتے تھے اصل ان باتوں کو نہیں پوچھتے تھے جس سے عمل کی توفیق ملتی ہے سو قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے کہا گیا کہ وہ تو آئی جائے گی اس نے رکنا تو نہیں اور جب آئے گی تو بڑا زبردست حادثہ ہوگا تلے گا میں نہیں اچانک آئے گی آپ ایسے پوچھنے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے گودر چکے یا اس کو دیکھ چکے اپنی آنکھوں سے آپ فرما دیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے جاننے کی چیز کیا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے قیامت کی تیاری کر لیں ایک حدیث سے بھی آتا ہے کہ کسی نے حفظ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا قیامت کاب آئے گی تو آپ نے کہا کہ آپ تیاری کر رکھی ہے ٹھیک ہے پیپر کب آئیں گے ڈیٹ شیٹ کب ملے گی تیاری تو پہلے کرنی ہوتی ہے نا تیاری کر کے رکھیں آپ فرما دیں مجھے اپنا نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں مگر اس قدر جس قدر اللہ نے چاہے اگر میں غیب دا ہوتا تو بڑے بڑے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کسی قسم کا نقصان نہ پوچھتا میں تو محض ایمان والوں کو اللہ کے عذاب سے پیدار کرنے والا اور ثواب کی بشارت دینے والا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا تو یہاں جو ڈنگوصلے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں غیب کا علم جانتے ہیں کیا وہ جانتے ہیں اگر وہ جانتے ہیں وہ اتنے گندے چھوٹے سے کمرے لے کے ماں بیٹھے ہوئے آپ کو کیوں پھسا رہے ہیں میرے پاس ہی نوز بلا کر غیب کا علم آج ہے میں ہی اتنی قابل ہو جاؤں تو آپ کیا دیکھیں پھر میں کام پہنچوں ہر انسان کا دل چاہتا ہے انسان کی وطرت میں اتنے ہمدار دیں کہ خود فیدہ نہیں اٹھا رہے ہمیں فائدہ دے رہے ہیں توتہ فال نکال کے بتاتا ہے ہماری ان کو نہیں بتاتا کہ تمہاری کیا حقات ہے فٹوات میں بیٹھے ہوئے اور فٹوات میں بھی اس دن بیٹھنے کی جازت ملتی ہے جس دن چھوٹی کا دن ہوتا ہے دکاندار بیٹھنے نہیں دیتے اپنے توتہ نکال کے دیتا ہے فال مالک کی نکال کے دے کہ یہ فٹوات میں کیوں بیٹھے اور کتنی زندگی اس کی فٹوات میں گزر جائے گی اسی طرح عامل بابا کامل بابا دولت آپ کے قدموں میں تیرے قدموں میں کیوں نہیں بھائی میں سو روپیہ دوں گی تو تجھے دولت ملے گی ہزار دوں گی تو تجھے دولت ملے گی تیرے قدموں میں کیوں نہیں جو تنہیں علم سیکھا پہنے خود دولت کے امبار لگا ہو ہی نہیں سکتا ناممکن انپوسیبل کہ میں ایسا جو جادو سیکھوں کہ بینک سے ساری دولت سارے پینکوں سے نکل کے میرے کمرے میں آجے ہے ہی نہیں اپنٹیزنگ ہے صرف دھوکہ آنکوں کا صرف ہیرہ کر دینے والی چیزیں ہیں وہ چیز ہوتی نہیں جو تکھائی دیری ہوتی ہے تو وہ جب میرے نبی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے اور کہا اگر رکھتا تو کتنی اچھی بات ہے سارا نفع لیتا کوئی نقصان نہ لیتا آپ کو پتا تھا جنگی عود میں جیتی بازیاں ہارنے والے ہیں پتا ہوتا تو کبھی جنگ نہ کرتے کی پتا تھا کہ ماں ستر پائے کے صحابہ شہد کر دیے جائیں گے پتا ہوتا کبھی نہ جنگ کرتے کون چاہتا ہے میرے اتنے پیارے ماں میں مارے جائیں اور میں جانتے ہیں کہ بوجود اس کو لے کے چلا جاؤں تو اس نے یہ سب جھوٹ ہے پہلی بار تو آپ سب سلام غیب کا علم نہیں رکھتے تھے اور دوسری جو بھی آپ نگوستے ہیں یہ آکے بٹھا کے بیٹھے ہیں اپنا ٹائس کرتے ہیں جادو کرتے ہیں آپ کی آکھوں کو ہرا کرتے ہیں ان کے بس غیب کا علم ہو ہی نہیں سکتا اس ہی نے ایک شک سے تم کو پیدا کیا اس ہی نے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے محنوس ہو جائے پھر جب شون نے بیو سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا عمل ہو گیا جسے لے کر وہ چلتی پیتی رہتی جب وہ بوجود والی ہو گی دونوں نے ابنے مالک اللہ سے دعا مانگی کہ اگر تُو نے ہمیں تندرست تندرست اللہ عدد تعاف رمائی تو ہم تیرا بہت بہت شکر ادا کریں گے جب اللہ نے تندرست اللہ عدد آ دی تو دونوں اللہ کے دیوی چیز میں اللہ کے شریک بنانے لگے سو اللہ ان کے شریک سے بہت بلان دے پہلی تو چیز ہے کہ نام ہی ہم عجیب سے رکھنے لگے شروع کر دیتے ہیں پہترین نام کیا ہے عبداللہ ٹھیک ہے عبدالرحمان اور ہم عجیب عجیب سے نام کے جس میں اللہ کے صفات اس بندے میں چلی جائیں یا ایسے نام جو یہود و نصارہ کے وہ رکھنے لگ جاتے ہیں تیسری بات کوئی بھئی مام کے نام کے لئے ٹرک دیتا ہے چوتھی کوئی تعداد دربار کی منت مان لیتا ہے یعنی اتنا کچھ کرنے لگ جاتے ہیں دینے والی رب کی ساتھ وہ نہ چاہتا اس نے بڑے بڑے ولیوں کو نہیں اولاد دی عجیب عباروں کی جب میں نے ہسٹری پڑھی جہاں لوگ جا کے جھولا بانتے ہیں اولاد کے لئے وہ بے اولاد مرے تھے میں حیران ہوگی میں کہا کل کے اندو خود وہ ان کی اولاد نہیں تھی اگر وہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں اور تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ اپنے رب سے اولاد نہیں لے سکتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اور کتنے پیغمبر بے اولاد کے کچھ کو صرف بیٹیاں دی کچھ کو صرف بیٹے دی کچھ کو دیا ہی کچھ نہیں نہیں زور چلا نا اللہ پہ اور چلتا بھی نہیں ناؤس بللہ اللہ کا جب تک حکم نہ ہو انگلی پہ اپنے مرشدوں کے نام پہ اپنی زیارتوں کے نام پہ اور اس کے بعد پھر چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیتے منتے ماننا شروع کر دیتے اور ہر الٹا سیدھا کام کرنا شروع کر دیتے اللہ نے دی ہے اللہ کی چیز ہے ایک تصویر انہوں نے فیس بک پہ بھیچی خود ہس پڑھی ایک بچہ تو اس کو 20-25 تویز بن دے ہوئے تھے گردن پہ بازو پہ انگلی پہ ٹانگ پہ پیر پہ کمر پہ تو اس نے کہا یہ ماں کے پیٹ میں یہ سارے بارہ تویزوں نے اس کو بچایا تھا کیسے پلتا ہے کیسے بنتا ہے آپ سب جانتے ہیں جب دنیا میں آگیا تو اب اس کی حفاظت کیلئے بارہ چودہ تویز جائیں تو یہ سارا شرک میں مبتہ ہو جاتا ہے اللہ کے والے جس نے پیدا کیا وہ سنبھالے گا دعا کریں کہ اللہ کسی کو اپنے اولاد کی ازمائش میں اللہ نہ ڈالے اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ کی طرف سے ازمائش ہے اللہ اس پہ صبر کی تفیق دے نبیوں پہ بھی آئی پہ غمروں پہ بھی آئی اس کے صحابہ پہ بھی آئی اللہ والوں پہ بھی آئی انہوں نے صبر کیا اور بیت الحمد میں اپنے نام لکھوائے پڑی خوبصورت آئیتیں کیا یہ مشرک ایسوں کو شرک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے وہ تو خود پیدا کیے گئے یعنی ایک تو مشرک اور جن کی پوجہ کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ یاد رکھیے گا وہ لوگ ان میں نہیں آتے جنہوں نے اپنی پوجہ کرنے کے لئے نہیں کہتا چاہے آپ نے اس کے بعد ان کی دلگائے بنائی آپ مجاور بن کے بیٹھ گئے جنہوں نے نہیں کہتا وہ اس سے برید زماؤں گئے اور ان کی کس طرح مدد بھی نہیں کر سکتے انہوں نے خود اپنی مدد کر سکتے اپنی مدد کر سکتے تو موت کسی کو پسند ہے نہیں ہے موت سے تو ہر کوئی بھاگتا ہے زندگی کا کلی خاتمہ ہے اور خالی کلی خاتمہ ہوتا تو ویلن کو آگے حضاب بھی دینا ہے اپنے کرتوٹوں کا لیکن پیغمبروں کو بھی موت آئی ولیوں کو بھی موت آئی ان کو ہم نے غسل دیا پھر ہم نے کفنایا ہم نے تفنایا تو پھر وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے ہماری کیا کریں گے اگر تمہیں نے صحیح بات بتانے کے لئے بلاؤ تو تمہاری بات نہیں مانے تمہارے اعتبار سے دونوں باتیں برابر ہیں خاتمہ نے بلاؤ یا خموش رہو وہ سنی نہیں سکتے یعنی قبروں میں سوئے اور پتوں کی صورت میں کھڑے کیے ہوئے دیکھو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی کر رہے ہو وہ تم ہی جیسے بندی ہیں تم انہیں بکار رہو تو انہیں ہی تمہاری بات کا جواب دینا چاہیے اب میں یہ باتیں کرو تو آپ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا وہ سنتے ہیں یہ میں کہہ رہی ہوں کون کہہ رہا ہے اللہ نعوذ بلہ کا اللہ سے کہی اللہ میں آپ کو پتا ہی نہیں وہ سنتے اللہ میں آپ جانتے ہی نہیں وہ دعاؤں کی پوریو کرنے والے ہیں اللہ میں آپ کو پتا ہی نہیں میری اولاد تو ہوئی فلا کے در سے ہے اللہ کو بتائیں گے آپ ہاں مجھے آپ کہہ سکتی ہیں خوض سکتا ہے میرا علم بلکل ہی بیکارو میں نہ جانتی ہوں کیا اللہ نہیں جانتے یہ سوال اپنے آپ سے کیجئے گا اور آپ مززد ہیں پھر ان آیتوں کو قرآن سے نعوذ بلہ نکال دیں یا ان آیتوں کے نام آننے کا کہہ دیں نہیں مانتے ہوں جب اللہ کو مانتے ہیں اس کے کلام کو مانتے ہیں تو پھر اس چیز کو بھی مانیں کہ مردے ولی ہیں درویش ہیں یا آپ کے بعض مذہب کے بت ہیں وہ نہیں سنتے کہا بلاؤ یا نہ بلاؤ چپرو یا نہ رو برابر ہے دیکھو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی کرے وہ تم ہی جیسے بندے ہیں تم انہیں پکارو تو انہیں تمہاری بات کا جواب دینا چاہیے اگر تم سچے ہو ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلتے ہیں کہ ان کے ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے ہیں کہ ان کے کان ہیں کہ ان سے سنتے ہیں ان کے دل بہت تھے حالات یا دامنات ہماری درگاہ ہیں اوپر پتھروں کی عمارت بنی بھی ہے کوئی کان مو آنکھیں کچھ بھی نہیں آپ فرما دے کہ تم اپنے شریکوں کو بلالو اور پھر مجھے رقصان پہ جانے کی ہر تطبیر کرو مجھے کچھ بھی مولت نہ دو لیکن ان میرا کرساز اللہ یہ جس نے یہ کتاب اتاری وہی نیکیوں کے کام بناتا ہے تم جب اللہ کو چھوڑ کر جنوں کو پکارتے ہو جن تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ نے جنوں سے شادی کی اور فرشتے بیٹیاں پیدا ہوئی اور اگر تمہیں نے کوئی صحیح بات بتانے کے لیے پکارتوں سن کر بہرے ہو جائیں اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے ہیں نہیں گتوں کی آنکھیں بنائی ہوتی ہیں نا ہندو بھائیوں نے بھی بنائی ہی ہمارے پروسیوں نے بھی اولات و زمانات والوں نے بنائی دی ایسے دیکھ رہی ہوتے ہیں جیسے آنکھیں پھڑ پڑ گئے ہمیں کھا جائیں گے لیکن وہ دیکھ نہیں نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایک ککاسی ہوتی ہے خود بنایا وہ ایک مجسمہ ہوتا ہے سکرنا کیا ہے درخزر اختیار کیجئے بجائے ان کو کھڑیوں کے برا بلا کہنے سے نیکی کا حکم کرتے رہیے جائنوں کسی کنارہ کشی رکھئے جائنوں سے بیعث نہ کیلئے انہیں قرآن کی طرف لائیے قرآن پڑھائیے قرآن سے جوڑیے خود وہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی ہم جن کی پوجہ کرتے ہیں وہ اس قابل ہے اگر آپ کے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے واقعی اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ابھی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالی نے اپنے نبی پر یہ اتائے آئے تو تاری تو آپ نے جبریل اللہ اسلام سے اس کا مطلب پوچھا فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ آپ ظالموں سے درگزر فرمائیں جو آپ کو میروم رکھیں ان کو دیں جو قطع رحمی کرنے والا ہے اسے صلح رحمی کریں اب ہوتا ہے کیا کہ ہمارے کافی رشتدار شرک میں نہیں چھوڑتے لیکن صلح رحمی کے وہ زمرے میں آتے ہیں سو صلح رحمی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا خیر خواہی کرنا ہم پر فرض ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو تم سے کٹے اس سے جڑو اب ہم دیکھیں کہ وہ شرک کرتے ہیں تو پھر ان کا تو بلکل ان کی ہیلپ نہیں کرنی چاہیے ولد ان سے سلام دعا بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے تو بڑا آسان طریقہ تو مدر میں ادھر جان چھوٹی نہ مو لگیں گے نہ دینا نہ دلانا اصل یہ ہے کہ آپ نے درگزر کو اختیار کرنا ہے ٹھیک ہے ان لوگوں سے ان کی ضرورت سے زیادہ مال قبول فرما دیجئے جو کچھ وہ آپ کے پاس خوشی سے لائیں لے لیجئے یہ حکم زکاة کی تفصیل سے پہلے کا تھا جو چیز ضرورت سے زیادہ ہو اس کو اللہ کی راہ میں خارج کر دیجئے مشرکوں سے انتقام نہ لیجئے دس سالی سی طرح گزرے اور بعد میں جہاد کا حکم آیا اور ہمارے لئے کیا ہے کہ اگر آپ ان کو دین کی راہ میں لانا چاہتے ہیں تو پھر پجاوی میں کہتے ہیں ہاتھوں لا رکھیں ٹھیک ہے نرمی رکھیں درگزر کریں ان میں آئے جائیں ان کو بلائیں ہاں ان کے تہواروں میں نہ جائیں ان کی بیداد میں کہ کھانے نہ کھائیں لیکن صلح رحمی اتنی رکھیں کہ ایک وقت آئے کہ آخر یہ کیا اٹھیں کہ آپ بھی سیں گے پھر غصہ پی جانے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عدب سکھا ہم ساتھ ساتھ عدب بھی سیکھ رہے ہیں کہ تم انسانوں کی دشمنی سے تو اس طرح عوضہ براہ ہو سکتے ہو کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو وہ تمہارا نمک کھا کر بڑا نا قدرہ ہر وقت تمہیں حلاق کرنے کی تطبیریں سوچتا رہتا ہے اسے تمہارا اس نے سلوک نہیں چھکاتا اس لئے اس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگو یعنی میرا اس پہ زور نہیں چلے گا میں اس سے بڑی طاقت والی ہستی کو پکاروں گی اور وہ اللہ کی ذات ہے یعنی اگر شیطان تمہیں اس قدر بھٹا دے کہ تم غزب سے مغنوب ہو کر جائلوں سے عراض نہ کر سکو اور بدلہ لینے پر تل جاؤ تو اللہ کی پناہ مانگو اللہ جائلوں کی جہالت پہ خوب سنتا ہے اور شیطان کی شرارت کو خوب جانتا ہے وہ دواری دعا بھی سن رہے اور شیطانی وسوسوں سے بچانے کی تطبیر سے بھی اگاہ کرے گا سو کسرت سے آپ پھر عوض بی اللہ منی شیطان رجیم پڑھا کریں اندر انتقام کی آگ مت لایا کریں بدلہ کے مت سوچا کریں تمام اخلاقے رزیلہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسرت سے عوض بی اللہ منی شیطان رجیم پڑھا کریں جو متعقی ہے جب انہیں کوئی شیطان وسوسہ پیش آتا ہے تو فوراں ذکر کر کے ذکر الہی میں لگ جاتے ہو یک یک ان کی آنکھی کھل جاتے ہو شیطان اپنے چیلوں کو گمرائی میں کے سریٹ سے چلا جاتا ہے پھر اس سے رکھتا ہے تو وسوسوں کے وقت عرباب تقویٰ کا طریقہ کیا ہے اس میں حکم کیا دیا جارہا ہے کہ جیسی کبھی ایسا معاملہ آئے تو فوراں عوض بی اللہ منی شیطان رجیم اور وہ تمام جو اسکار ہمیں ملتے ہیں عوض بی اللہ کے بارے میں وہ پڑھنے شروع کر دیں تاکہ آپ کو شیطان کے وسوسے سے بچا جا سکے کہا جاتے ہیں کہ عبادت گزار نزوان مسجد میں راہ کرتا تھا کہ خوبصورت عورت اس سے محبت کرتی تھی وہ اپنی جنسی اپائش پوری کرنے کے اس پر دوریں ڈالنے لگی دن رات اس سے جنسی لذت کا شوق دلانے لگی وہ بڑا مشکل میں فاس کیا قریب تھا کہ وہ اس پر برائی میں پڑ جاتا لیکن وہ اس طرح نہیں کر سکا اللہ تعالی نے اس کو ہدایت دی اسے یہ آئیت یاد آگی چکرہ کے گر پڑا بھی ہوش ہوگا کافی دیر کے بعد ہوش آیا ابھی بھی یہ آئیت اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی ان اللہ زی نتکو ازا مستہم تائقو من الشیطانی تذکر او فائزہم مبسی روم اللہ کا خوب اس قدر غالب تھا اس میں بیچاری کی اسی میں روح نکل گئی عمر اس واقعے کی خبر اس کی روح نکل گئی عمر کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے والد کو تسلی دی چونکہ رات ہی کوئی دفر کر دیا گیا تھا اس لئے آپ نے اس کی قبر پر ایک مجبے کے ساتھ نماز پدا کی پھر آپ نے اسے بکار کا فرمایا ہے نجوان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں قبر سے آواز آئی عمر میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا کی یہ تاریخ ابنے آسکر ترجمے کے ساتھ یہ روایت کوڑ کرتے ہیں بعد میں بھی کتابوں میں پڑھے اوریجنل واقع ہے اسی طرح ایک مدرسے کا جوان تھا جب اس کے ڈیتھ ہوئی تو بڑی خوبصورت اس کی موت تھی اور بڑی خوشبو اس سے مسجد بھی بھر گی مدرسہ بھی بھر گیا سمجھ نہ آئے پھر جب آخر پوچھا گیا تو کاو اس کے استاد نے بتایا کہ ہی گھر میں کھانا لینے جاتا تھا جو ہمارے یہاں کلچر ہے خوبصورت اتنا تھا کہ وہ عورت اس میں بہت ڈورے ڈالتی تھی ایک تفاہ وہ کھانا لینے گیا اس نے دروازہ بن کر لیا اب اس کو سمجھ نہیں ہے اس نے کہا چھا مجھے باشروم آیا مجھے باشروم سے ہو کے آنے دو باشروم گیا تو اس پر یہ دوسری لٹری نہیں ہوتی تھی اسے سارا فضلہ اپنے اوپر مل لیا جب اس نے سارا فضلہ ملہ اور وہ باہر نکلا تو ظاہری بات ہے تو بھاگی اس کی سمیل سے پھر یہ مسجد آیا رات کے اندیرے میں اسے سارے کپڑے سردی میں اتارے وہ نہا رہا تھا وہ کہتے ہیں استاد کے مجھے آواز آئی کہ اس پر کون ہے میں گیا جب یہ نکلا تو ظاہری بات ہے میں نے ڈانٹا کی کوئی ٹائم میں نہ آنے کا تو اس نے ساری بات بتائی اور یہ میرے اس کے درمیانی تھی اور جب اس نے جوان کی فودگی ہوئی تو ساری مسجد و سارے مدرسے میں خوشبو تھی کہ اس نے اپنی عزت کو اس طرح بچایا تھا تو ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جب ان کو اس طرح کے لوگ آفر کرتے یا رشوتی یا کچھ تو اللہ سے ڈر جاتے ہیں فوراں اپنے اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں اور جب آپ انہیں کوئی موزہ نہیں دکھلاتے تو یہ کہنے لگتے ہیں آپ موزہ کیوں نہیں دکھلاتے آپ فرما دیئے میں تو اس وئی کا پیروکار ہوں جو مجھ پر میرے رب کے پاس سے آتی ہے اور یہ تمہاری رب کی طرف سے بہت سی دلیلیں اور امان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اسے اور سے سنا کرو تھا کہ تم پہ رحم کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے توجہ سے قرآن کی ایک قائد سنی اس کے لئے پڑھنے والی لے کی لکھی جاتی ہے اور جو اسے پڑھتا ہے وہ قیامت کے روز اس کے لئے نور ثابت ہوگا تو عمل کی بھی اللہ تعالیٰ میں تفیق دے اور آپ اپنے دل میں اپنے رب کو آجزی اور خوف سے کام آواز سے صبح اور شام جات کیا کریں اور پھر خبروں میں شامل نہ ہو یقین مانو جو آپ کے رب کے پاس ہے وہ بھی رب کی عبادت سے غرور نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے اس کو سجدہ کرتے یعنی جس کی یہ سجدہ کرتے تھے فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں جس کو مانتے تھے اللہ کی بیٹیاں نہیں اللہ کے بندے اللہ کی بنائی بھی مقلوق ہے اور اللہ کے ہاں سجدہ کرتے ہیں سو آپ بھی اللہ کو سجدہ کریں ایک حدیث میں ہے تم اس طرح کیوں سفے نہیں بانتے جس طرح فرشتے اللہ کے ہاں سفے بانتے ہیں کہ پہلی سب کو پوری کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں قرآن کا یہ پہلا سجدہ ہے یہ آیت پڑھ کر سننے والے کو بلا اتفاق سجدہ کرنا واجب ہے آپ نے سجدہ قرآن کے سجدوں میں سے شمار فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانفال مدنی سورت ہے آٹھویں سورت بنتی ہے لکھنے کے اعتبار سے نزول کے اعتبار سے ایٹی ایٹ نمبر کی سورتی اٹھاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت بیربان اور نہایت رحم کرنے والا لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ فرما دے کہ غنیمت کے مال اللہ کے اور اس کے رسول کے ہیں لہٰذا اللہ سے ڈرجو اور اپنی اصلاح کر رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو انفال نفل کی جمع ہے یعنی مال غنیمت کا مال یہ سورت بدر کے مال غنیمت کے بارے میں اتری غنیمت کے مال نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مقصوص تھے ان میں کسی اور کا کچھ حصہ نہ تھا ایک طفعہ ایک شخص ابن عباس سے انفال کے بارے میں پوچھتا ہے تو فرماتے ہیں گوڑا بھی مالی غنیمت میں داخل ہے اور مقتول کے اتحار وغیرہ سب مال غنیمت میں داخل ہے اس کے آیتیں نسون میں شانِ نزون میں ہمیں بتا چلتا ہے کہ ابو امامہ فرماتے ہیں میں نے عبادر رضی اللہ عنہ سے انفال کے بارے میں پوچھا فرمائے یہ آیت ہم بدریوں کے بارے میں اتھی جب ہم مقافروں کے مال میں چھگڑ دیتے اور اختلاف بڑھتے جا رہے تھے اللہ نے اسے ہمارے ہاتھوں سے چھین کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور آپ نے یہ مال ہم میں برابر باند دیا اب کچھ کہتے تھے کہ ہم نے جنگ لڑی ہمارا حق ہے کچھ کہتے تھے کہ ہم نے غنیمت کمال اکٹا کیا ہمارا حق ہے کوئی کہتا تھا میں نہیں زیادہ افار کو قتل کیا میرا حق ہے آپ اس میں جھگڑ دیتے تو اللہ نے کہا یہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو سارا وہ جس طرح بہتر چائیں اس کی تقسیم کریں قیامت کے دن اللہ بھی مسلمانوں میں صلح کروا دے گا یعنی یہاں کے جو جھگڑے ہیں یہی رہ جائیں گے انرس فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ہس پڑے رخوب کھکلا کر ہسے عمر نے پوچھا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپا پر قربان ہو ہسی کیوں آگی فرمایا میری امت کے دو شخص دوزانوں رب العالمین سامنے بیٹھے ہو ایک کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اے میرے رب میرے بھائی نے مجھ پر بڑا ظلم کیا تھا اس کا مجھے بدلہ دلوا دی اللہ فرما رہے ہیں کہ اے شخص تو نے اپنے بھائی پر ظلم کیا تھا اس کا بدلہ اس سے دے دے وہ آس کرتا ہے میرے رب میرے پاس تو ایک نیکی بھی نہیں فریادی کہتا ہے یارب میرے گناہ اس پر ڈال دی کہتا ہے یہ کہتے ہوئے آپ کے آنکھوں سے حاصل جار ہو گیا اور آپ نے پر آئے وہ دل بڑا بھاری ہو گیا جب لوگ ایک دوسر پر اپنے گناہوں کا بوجھ ڈالنے پر مجبور ہوں گے پر اللہ فریادی سے فرمایے گا ذرا اوپر آنکھ اٹھا کر جنتیں تو دیکھ چنانچہ اوپر آنکھا اٹھا کر دیکھے گا تو کہے گا یارب مجھے چاندی کے شہر اور سونے کے علی شان میں محلات نظر آ رہے ہیں چموتیوں سے راستہ ہیں یہ کسی نبی کے ہیں یہ کسی زدی کے یہ کسی شہید کے ہیں اللہ فرمایے گا یہ تو اس کی ہیں جو ان کی قیمت ادا کریں وہ عرض کرے گا یارب ان کی قیمت کس کے باس میں اشارت فرمائے گا تم ادا کر سکتے ہو پوچھے گا کس طرح اشارت ہوگا اپنے بھائی کو ماف کر دو وہ کہے گا یارب میں نے ماف کر دیا اشارت ہوگا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ دونوں چنتوں میں چلے جاؤ پھر آپ نے فتح قللہ و اصلحو ذاتہ بینکم پڑھ کر آئے سنائی سبحان اللہ اللہ بھی قیامت کے دن مسلمانوں میں صلاح کروائے گا آج ہی صلاح کر لیں آج ہی ماف کر لیں تاکہ ان محلات کے بارس آپ دنیا میں لکھ دیے جائیں ایمان والے تو وہ یہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل سہم جاتی ہے اللہ کا نام آئے ہاتھ لرز جانے چاہیے اور جب ان کے سامنے ان کے آیتیں پڑی جائیں تو ان کا ایمان بڑھا ہاتھ داتے ہیں اور تو اپنے رب ربی وے بروسہ رکھتے ہیں اور وہ تو اپنے ربی وے بروسہ رکھتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں ہماری تیوی روزی میں سے خرش کرتے رہے گئے یہی پکے سچے ایمان والے ہیں نہیں کے لیے ان کے رب کے باہ بڑے بڑے درجیں بکششیں ہیں اور عزت والی روزی ہے یعنی جن میں مسکورہ والا خوبیہ ہوں گی وہ سچے مسلمان ہیں ایک دفعہ حارس بن مالک انساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے آپ دن سے فرمایا حارس کیا حال ہے بولے میں پکا سچا مسلمان ہوں کتنہ خوبصور جواب دیتے تھے لو فرمایا کیا کہہ رہی ہو ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے تمہارا ایمان کی حقیقت کیا بولے میں نے اس دنیا سے اپنا دل اٹا لیا رات کو بیدار ایک عبادت کرتا ہوں دن کو روزے رکھتا ہوں گویا میں اپنے رب کا آج شانکوں سے دیکھ رہا ہوں جنت والوں کو ملتا چلتا دیکھ رہا ہوں اور جہنمیوں کو چیرتا ہوا دیکھ رہا ہوں آپ نے فرمایا تین بار فرمایا حارس تم نے حقیقت پہ چان لی حارس تم نے حقیقت پہ چان لی اب اس پہ جمع رہنا رحمت اللہ علمین نے فرمایا کہ اللی جین والے نیچے والوں کو اس طرح دیکھے گی جس طرح تم اسمان کے کناروں میں دور کے ستاروں کو دیکھتے ہو صحابہ نے پوچھا یار صلی اللہ کیا وہ منازل انبیاء ہیں جن کو کوئی اور حصے نہیں کرتے تھا فرمایا کیوں نہیں اللہ کی قسم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرتے رہے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے آپ نے فرمایا جنت والے بلند درجے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم اسمان کے کناروں میں کوئی ڈوب 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 اور حضرت وقر صدیق کیا کرتے تھے جس طرح آپ کے رب نے آپ کو حق کے وعدے کے ساتھ گھر سے نکالا حالانکہ ایمان والوں کی ایک جماعت اچھا نہیں سمجھ دی کہ آپ سے ایک سچی بات میں جو واضح اور جو کچھ تھیں چھکڑ رہے تھے گویا آنکھوں دیکھی موت کی طرف گسیٹ ہے چاہے جا رہے وہ اگیات کو جب اللہ تم سے دو جماعتوں میں سے کسی ایک کا وعدہ فرما رہا تھا کہ بلا شباہ تمہارے ہاتھ لگے گی اور تم تو منہ کرے کہ تمہارے ہاتھ غیر مسلح جماعت لگے اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلیجے سچے دین کو ثابت کر دے اپنے کلموں سے سچے دین کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کار دے تاکہ اللہ سچے دین کو سچا اور باتیں دن کو باطل کر کے دکھائے کافروں کو انہوں پسان دی کیوں نہ جنگ بدر کی طرف اشارہ جب جنگ بدر کی طرف نکلے تو نکلے کس غرص سے تھے کہ کافلہ آ رہا ہے اور اس کو روکیں گے اور ان سے سارا مال لے لیں گے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو جلا بطن کیا تھا لیکن اللہ کیا چاہتا تھا اللہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو اور حق کا حق اور نہ حق نہ حق فیصلہ ہو جائے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب سوچ کچھ رہتے لیکن اللہ تعالی نے وہ کر دکھایا جس طرف انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی اور حق کو حق کر کے لکھایا کیونکہ تین سو تیرہ تھوڑے سے نوجوان تھے اور ادھر اتنا بڑا کافلہ تھا لیکن اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی دی تھی جب تم اپنے رب سے یہ میں اس لئے سمپل بتا رہی ہوں کہ پیچھے جنگ پودر کو ہم نے دوسرے پارے میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اس کے تمہاری دعایں قبول کے فرمایا میں تمہاری مدد کے لئے ایک ہزار لگتا فریشتوں سے کروں گا اے تو اسے تو رب سے اسے تو رب نے تمہارے لئے ایک کچھ خبری بنایا تھا تمہارے دلوں کو سکون دو جائے مدد اللہ کی طرف سے باقی اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا اور یہ بھی ہم نے تفصیل سے پڑھی کہ اس وقت کیوں فتح ہوئی تھی کیونکہ ایمان کی پکے لوگ تھے اور ان کے ایمان کو دیکھتے ہو ان کے حوصلے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے لگا تھا فریشتوں کو اتارا تھا اور کفار کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کس نے مارا کیونکہ وہ یہ لوگ نہیں تھے گھوڑے پہ سوار تھے اور سفید لباس میں تھے تو فریشتے اتر آئے تھے تو آج بھی اگر اس طرح کا ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ ابھی بھی فریشتے مدد کے لئے اتار سکتے ہیں اور جب وہ تمہیں اونک سے ڈھانک رہا تھا تھا اس طرح سے تمہارے قدم جواد ہے جب آپ کا رب فریشتوں کو بھئی کہا رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کی قدم جواعی رکھوں میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیتا تم ان کی کردنے اڑا اور پورا پورا زرب مارو یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی رسول کی بات نہیں مانے گا واقعی اللہ سخت عذاب والا یہ ہے اس کا لطف تم اس سے اٹھاتے رو اور یقین کافروں کے لئے آپ کا عذاب ہے یہ اونگ کی ہم نے خیدے بھی دیکھے تھے جنگ اہد کے بعد یہ ہوا تھا کہ جیتی بازی جب آپ ہار گئے دل افسردہ تھے غم پہ غم تھا تو اللہ نے سکون والی نیند اتار دی تو جب آپ سب کھونے کے بعد بھی اپنا سکون نہیں کھوتے تو سمجھ لیں آپ کا ایمان باقی ہے اسی طرح ہر ایک کی زندگی میں ایک دن آتا ہے کہ جنگ اہد کی طرح جب وہ جیتی بھی بازی ہار نہ جائے اور اس پر بھی وہ ثابت قدم لیں نہیں آرہا کیونکہ آپ کے اندر اب بھی وہ چیز باقی ہے کہ آپ دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں دوبارہ اٹھ سکتے ہیں اور دوبارہ اپنا کھویا وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں دو صحابہ کرام تھے پائی کے ایمان والے بھی تھے لیکن ان سے بھی بھول اور لرزش ہوئی اور بہت بڑی بھول تھی بہت بڑا ان کا یہ گناہ تھا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ناماننا یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی اور دوسری چیز کیا تھی لالچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسلمانوں پہ سب سے زیادہ کس فتنے کا ڈائر ہے لالچ کا آپ نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے ریورڈ میں اتنی انت نہیں مچاتے یعنی آخر رات کو آ جائیں جتنا ایمان مسلمان کے ایمان میں لالچ انت مچاتا ہے تو ہر سے لالچ سے تمہ سے بچوں کو بچپن سے بتائیں دینے والا بنائیں ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا تھا کہ آپ دیتے ہیں لیتے نہیں ہم کہتے لیتے بھی میں سب روں عزت بھی میری ہو مانگتی بھی میں سب سے روں شورت بھی میری ہو محبت بھی سارے مجھ سے کریں کیا کہتے ہیں بچے میری عزت نہیں کرتے ہیں یہ کہتے ہیں شور میری بات نہیں مانتا آپ مان لے نا آپ بچوں کی عزت کر لی نا نہیں الٹی گنگا بہنی ہے لینا بھی مجھے سب کچھ ہے اور ملے بھی مجھے ہی سب کچھ ہے آپ دیں گے تو ملے گا جو بھوئیں گے وہ کٹیں گے ٹھیک ہے جو آج بھو رہے کل کٹیں گے آپ عزت چاہتے ہیں عزت دیں پیار چاہتے ہیں پیار دیں محبت چاہتے ہیں محبت دیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مال کی فرمانی ہو تو دیں لگائیں اللہ پلٹ کے دس ستر سات سائے لاک کتنے گناہ پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے انسان کک سے لگ ہو جائے ہم جانتے ہیں کس کی دعا سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے کس کی دعاوں کا یہ ریزلٹ ہے تو اس لیے ہوتا کیا ہے ایمان ہمارے اندر ہوتا ہے لیکن وہ روش نہیں ہوتی جو فضائی بدر والی تھی تو ایمان آج بھی مضبوط کر لیں اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ایمان پہ ہیں پکے ہیں مسلمان ہیں پھر بھی دس کھا گئے نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں اور سکون رہے اب دو قادر جنانی کی طرح جہاز دوبا تو بھی الحمدللہ ملا تو بھی الحمدللہ دل کی کیفیت اگر وہ ہی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا اللہ نے آپ کو دے کے بھی اسمایا تھا اللہ نے آپ کو دے کے بھی اسمایا اور ایک وقت آتا ہے کہ اسماعش یہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر زندگی سموتلی چلنا شروع ہو جاتی ہے ایمان والو جو تم کافروں سے دوب دوب پھیر جاؤ تو خبہ دار ان سے پیٹ نہ موڑو اور ان سے دن جو بھی اس سے پیٹ موڑے کا سوائے ان کے جو لڑائی کے لیے چال چال رہا ہوئی اپنی لشکر سے ملنا چاہ رہا تو اللہ کا غضب لے کر واپس ہوگا اس کا ٹکانہ جنم ہے جو بہترین ٹکانہ ہے جنگ کے وقت پیٹ پھر کے بھاگنا بزدلی کی علامت ہے اور اس سے دوسروں کے بھی پاؤں کھڑ جاتے اس لئے کسی ایسی تنظیم میں یا کسی ادارے میں جوائن کرنے کے بعد وہاں سے نکل جانا یہ بھی اس ادارے کے لیے نقصان دے ہوتا ہے لوگوں کے لیے بھی نقصان دے ہوتا ہے اور اکثر کہتے ہیں دیکھو اس نے بھی تو چھوڑ لیا گھر بیٹ کے پاڑ لیا تو چلو میں بھی گھر بیٹ کے پڑ لیتی ہوں تو آپ سبب بنتے ہیں دوسروں کو اس راستے سے روکنے کا تو اس لئے جب کئی داخلہ لیں کسی تنظیم کسی جماعت میں جائیں تو پھر ریگولر جائیں اور اگر آپ وہاں چھوڑنا چاہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہاں نوسمنٹ کریں بتائیں جسے مجھے اگر کوئی گروپ لیفٹ کرنا ہوتا تو پہلے میں بائیس میں سے بھیجتی ہوں کہ میرے پاس آج کل کام کا لوڈ ہے یا میں نے دورہ قرآن کی تیاری کرنی ہے اس لئے میں آپ کا گروپ اٹینڈ نہیں کر سکتی اور یہ بہت جمع ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد میں آپ کو دوبارہ جوائن کروں گے اور پھر مجھے آپ یہ روکے ہوئے لیسن واپس میں ہی دیجے گا تو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں بڑے خوش ہوتی ہیں ایک دم سے نکل جاتا تو اگلا کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوا کیوں نکل گئے ہاں ایک صورت ہے کہ اگر میدان جنگ میں آپ کو دیکھیں کہ مسیدی موت ہے اور پیچھے کمک آ رہی ہے اگر وہ آپ کے ساتھ مل جائے اور مل کے آپ دوبارہ اٹیک کر سکتے تو پینترہ بدلنے کے لیے پوری جماعت کو آہستہ آہستہ قدم کو پیچھے لائے جا سکتا ہے اور یہ چالے چلنی ہوتی ہیں اور یہ جنگ کے لیے ہوتی ہیں تاکہ دوبارہ آپ مضبوط ہوگے اس پر اٹیک کریں ادر وائز اگر آپ گھبرا کے بزدل ہو کے ماں سے نکلیں تو ساری جنگ جو ہاریں گے سب کا عذاب اس شخص پر لکھا جائے گا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین عادتوں کے ہوتے ہوئے کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچا سکتا چاہے آپ کتنے ہی بڑے عالم ہیں شرک شرک کے ساتھ ساری رات آپ عبادت کرتے رہیں ماں آپ کی نفرمانی دعا ہی نہیں قبول ہوتی اللہ نے ماں آپ کی نفرمانی حرام کر دینا اور لڑائی سے بھاگ جانا ٹھیک ہے جب جوبن پہ تھی لڑائی جب آپ کی ضرورت تھی آپ وہاں سے موت کے ڈر سے نکل آئے تو یہ بھی اس کے بعد کوئی عمل پھر قبول نہیں ہوتا پھر تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا جب آپ نے خاک پھیکی تھی تو آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھیکی تھی کیونکہ اللہ مسلمانوں پر اپنے بہت ہی اچھا انعام فرمانا چاہتا تھا یاد رکھو اللہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے یہ تو ہو چکا یقین رکھو اللہ کافروں کی جانوں کو سست کرنے والا ہے مٹھی بر خاک کا حیرت انگیز اثر کی ہوا بدر والے دن جب آپ اپنے چھپر سے نکلے تو ایک مٹھی بر خاک لے کر اس پر چہرے بگڑ جائیں لفظ کہہ کر دشمن کے طرح پھیک دیا پھر صحابہ کرام نے فرمایا کہ پوری طاقت سے آپ صحابہ کرام سے کہا حملہ کرو صحابہ کافر پر ٹوٹ پڑے اللہ نے یہ خاک ہر کافر کی آنکھ میں پچھا دی اور مشرک اپنی آنکھیں ملے میں مشغول ہو گیا اس بارے میں اللہ فرما رہی یہ خاک آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے مشرکوں کی آنکھوں تک پوچھائی اور انہیں کچھ دیر کے لئے اندہ کر دیا تھا یہ اپنے باس بھی فرماتے ہیں کہ آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اپنے مقدس ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اے رب اگر ایک مہدوں کی چھوٹی سی جماعت حلاق ہوگی تو پھر قیامت تک تیرہ کوئی بھی عبادت نہیں کرے گا پھر آپ نے جبریل علیہ السلام نے آ کے فرمایا کہ مٹی بھر خاک اٹھا کر مشرکوں کی طرف پھیک دیجئے چنانچہ آپ نے مٹی خاک اٹھا کر کافروں کی طرف پھیک دی یہ خاک ایک ایک مشرک کی آنکھ میں موں میں اور ناکھ میں جا پڑی اور ان کے پاؤں وہ کھڑ گئے اور وہی تحصے میدانے چک سے بھاگے جب یہ دونوں جماعتیں بھڑ گئی تو آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی بار خاک لے کر مشرکوں کی طرف پھیک دی کہ اس کے بارے میں آئیتے ہیں اور اگر تم فتح مانگتے تو تمہارے پس فتح آگئے اور اگر اب بھی تم باز آجتے تمہارے حق میں اچھا ہی ہے اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے تمہاری جماعت اکسیت کے بوجود تمہارے کچھ بھی ناکام سے آسکے گی یاد رکو اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے کفار مکہ نے نکلتے ہوئے خانہ کعبہ کا غلاب پکڑ گے کہ اللہ جو حق پہ اسے فتح دے جو نہاک تھے اسے نست و نبوت کر دے اللہ نے کہا تو بات ہوگی تو واقبول ہوگی اسلام حق پہ تھا فتح ہوگی تم نہاک تھے نہاک ہوگی لیکن کہا تم پھر آوگے پھر تم نہاک ہوگے پھر ہم تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گی ایمان والوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو سن کر اور سمجھ کر اس سے مو نہ موڑو تم ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے نہ سننا کہہ دیا ہم نے سن لیا سب جانداروں سے بدترین بہرے گنگے وہ عقل سے پورے ہوتے اگر اللہ کے علم میں ان میں سے کچھ بھی خیر و برکت ہوتی تو انہیں ضرور سنوا دیتا اور اگر اللہ انہیں سنوائے بھی تو ابھی اعراض ہی کرتے ہوئے پیٹ موڑ کر بھاگ جاتے ہیں سو جو بھی سنیں غور سے سنیں قوان اس لیے دیئے گئے سنیں انسنیں نہ کر دیں ہمیشہ یاد رکھیں انسان کس بات کو سنی ان سنی کرتا ہے جو اس کے فائدے کی نہیں ہوتی ہمیں دنیاوی چیزوں میں فائدہ ہے نا ہم ہر چیز کو بڑے غور سے سنتے چاہے وہ ٹی وی ہے چاہے میڈیا ہے چاہے وہ موبائل ہے چاہے وہ کوئی میڈیسن کے بارے میں یا کس فلم کے بارے میں کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی بینیفٹ ہے کوئی سکول ہے کس کی ایڈوکیشن اچھی ہے کون سیٹویشن اچھی ہے کون سا کپڑا اچھا ہے کس کا برائنڈ اچھا ہے کس کا کپڑا بدیر پائے یہی ہے نا ہماری سوچیں نہیں پڑھ لیں پڑھتا تو قرآن پڑھ لیں نہیں پڑھتا کیونکہ دلچسپی نہیں حالانکہ سب سے زیادہ بینیفٹ قرآنی سے تھامیں میں ابھی یہاں بیٹھے کوں فلان تاریخ کو فلان جگہ سیل لگ رہی ہے تاریخ بھی یاد رہے گی جگہ بھی یاد رہے گی میں بھول جاؤں گی یاد رہے گی ٹھیک ہے لیکن اگر یہی چیز دین کے بارے میں کہیں تو کہتے ہیں یاد ہی نہیں رہا کتی دفعہ درکزر کرو یاد ہی نہیں رہتا درکزر کے موقع پر کتی دفعہ معاف کرو یاد ہی نہیں رہتا کتی دفعہ لالس نہ کرو ختم ہی نہیں ہوتا غصہ نہ کرو یاد ہی نہیں رہتا اسی بات کو انسان بھولتا ہے جس سے اس کو دلچسپی نہیں ہوتی اسی لئے ملانہ ویدو تین کہتے ہیں کہ بھولنے والی باتوں کو بھول جاؤ تاکہ یاد رکھنے والی باتوں کو یاد رکھو ہمیں یاد ہے میری ساس نے کس وقت مجھے کیا کہا تھا مجھے یاد ہے میری ننڈ نے میرے سکیہ سلوک کیا تھا مجھے یاد ہے میرے شور نے کہا کہا تھا کیوں یاد رکھا ہے مجھے خندان کی ایک بندے کی بات یاد ہے کس نے کس وقت میری تظلیل کی میری انسلٹ کی میری بیزتی کی مجھے دکھ دیا مجھے اس کی بات نہیں بھولتی یہی کہتے ہیں نا مجھے اس کی وہ بات نہیں بھولتی بھول جاؤ بھئی دس بیس چالیس سال گزر گئے بھول جاؤ اس کو تو یاد بھی نہیں کبھی خدا کی بات بھی یاد رکھا کریں کبھی رسول کی بات کو بھی یاد رکھا کریں کس نے کہا گیا ان لوگوں کی طرح مت ہو جائے سمینا وہم لایسی اس میں ہوں وہ بھی کتابیں پڑھتے تھے دھڑا دھڑ پڑھتے تھے لیکن عمل میں نہیں لاتے تھے ہم بھی دس دس قرآن رمضان میں ختم کر لیں گے اللہ نہ کریں ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کان رکھتے ہوئے نہ سنیں آنکھیں رکھتے ہوئے نہ دیکھیں زبان رکھتے ہوئے نہ بولیں اے ایمان واللہ اللہ کی اس کے رسول کی دعوت مان لو جب کہ تمہیں کسی پر بلانے کے طور پر بلانے کے طور پر بلانے کے طور پر سبھتے کیے جاؤں گے نواز کے ان سمان فرماتے ہیں مانی آف صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں سورہ ہر دل اللہ رب العالمین کی دونوں گلیوں میں جب وہ جس کو چاہے سیدھا رکھے ہو جس کو چاہے پلٹ دے اور میزان بھی رحمان کے ہاتھ میں وہی سپہ ستر بلان کرتا ہے اے دلوں کے پھیرنے والے ہمیں اپنے دلوں کو ثابت قدم پر ہی رکھنا اور اس فتنے سے کھٹکتے رو جو خاص کر تم میں سے ظالموں پر نہیں آئے گا یقین مانو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے یعنی بری باتوں سے بچنا ضروری ہے اللہ ایمان والوں کو بری باتوں سے درار ہے کہ ان سے احتیاط بڑھو ان کا وبال نہ صرف مجرموں میں پڑے گا بلکہ اس میں سارے دھڑ لیے جائیں گے زبیر نے کہا ابو عبداللہ تم کیوں آئے پہلے تو تم نے صدارنے والے خلیفہ کو ضائع کر دیا پھر تم ان کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے آگ کڑے ہوئے محتف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے زبیر سے کہا آپ نے جواب دیا کہ ہم عید رسالت میں عید ابو بکر میں عید عمر میں عید عثمان میں یہ آیت پڑا کرتے تھے لیکن یہ تصور بھی نہیں آتا تھا کہ آیت ہم پر ہی جب سا ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے جو کہا رہے ہیں جس میں مختلائے مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس کی پداش میں سارے دھرڈ لیے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم بلائی کا شوق دلاتے رو اور برائی سے روکتے رو منہ اللہ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا پھر تم دعائی بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی نمان بھی بشیر اپنی اگلیوں سے کانوں کے طرف شارع کر خود میں فرماتے تھے کہ اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہنے والے اور ان میں گھسنے والے اور ان میں سوستی کرنے والے ایسے جیسے کوئی لوگ کشتی بے سوار ہو ان میں سے کچھ تو نیچے ہو اور کچھ اوپر والے حصے میں ہو نیچے والے وہ کو پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہوئے بار بار تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے بچنے کے لیے نیچے سے کشتی کا تختہ توڑنے لگ جائیں اب اگر تمام کشتی والے ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے اور سراخ ہو جائے گا تو سب دون جائیں گے تختہ توڑنے والے بھی اور جو نہیں توڑے تھے وہ بھی اس سے کیا پتہ چلتے ہیں کہ عمر بالمعروف و نیل و منکر کرتے رہے ورنہ اس عذاب کی پداشت میں سارے دھر لیے جائیں گے گیہوں کے ساتھ گن بھی پکستہ ہے اور وہ زمانہ بھی یاد کرو تو جو تم تھوڑے سے تم ملک میں کمزور تھے تمہیں ڈر رہتا تھا کہ مخالف تم کو اچک نہ لے پھر اللہ نے تم کو پناہ دی اور اپنی مدد و تاہید کی اور تمہیں بطور روزی پاکیزہ چیزیں دی تاکہ تم شکر ادا کر انسان کو اللہ نے مومنوں کو اپنے سنا جاہ دلائے کہ تم تھوڑے سے اللہ نے تمہاری تعداد بڑھائی تمہیں اقلیت سے تحصیل دی کمزور سے مضبوط کیا بے اقتدار سے اقتدار بکشا اور جب یہ سب کچھ مل جاتا ہے تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے تو کہا پھر ریلیکس نہیں ہونا اسلام کو اتقوت دیتے رہنا ہے یا ایو اللہزین آمرو لا تخون اللہ والرسول ولا تخون آمانتکم وانتم تالمون وعلموا انما آمالکم آولادکم فتنہ وانا اللہ اندہ ہوئے جرون عظیم اے مانوالو اللہ کے وسلم کی خیانت نہ کرو نائب آمی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تم کو معلوم ہے یا ارکین مانو تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے اور سب سے زیادہ سواب اللہ ہی کے پاس ہے اس کے شان نظروں میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ آیت ابو لبابا بن عبد المنزل کے بارے میں اتری آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بنی قریضہ کی یہودیوں کے پاس اس کے بھیجا تھا کہ آپ کا حکمان کا قلعہ خالی کر دیں یہودیوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں کیا معاملہ کر رکھا ہے پہلے آپ خموش رہے آخر آپ نے اگلیوں کی اشارے سے گلے کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم سب کو قطر کر دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو وہ پھر قسمیں کھانے لگے سوچنے لگے میں نے اللہ کی رسول کی خیانت کی یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہو گیا آخر قسم کھا بیٹھے رسول پر آپ کی آیت نازل ہوئی لوگ قبول لے توبہ کی مشارت لے کے آپ کو بس دوڑے آپ کو ستون سے کھولا بولے مجھے نہ کھولو جب تک اللہ کے رسول مجھے خود آ کر اپنے دستے مبارک سے نہ کھولے میں اسی طرح بندہ روں گا آخر انہیں آ کر اللہ کے رسول نے کھولا اور بولے اے اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے میری توبہ قبول کی تو میں اپنے کچھ مال اللہ کے لئے خیرات کر دوں گا آپ نے فرمایا کہ اتہائی مال صدقہ کر دینا کافی ہے تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے صور سے خیانت دہی کرنی ہے اے ایمان والوں لوگ اگر تم اللہ سے دردے روگے وہ تم کو رہائی دے گا تم سے تمہاری گناہ مٹا دے کر تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا فضل والا ہے اس کا ڈر گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے گناہ ہو جائے توبہ کی توفیق مل جائے وہ گناہ دھول جاتا ہے سو اپنے رب سے ہر وقت درو ہر وقت اس کا تقوی اختیار کرو اس کے منع کاموں سے بچوں تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ ربانیت اختیار کر لیں جن کاموں سے اس نے منع کیا رک جاؤ جس کاموں کو کرنے کیلئے کیا اس میں پوری کوشش کر کے کرو وَإِذَا يَمْ كَرُو بِكَ اللَّذِينَا قَافَرُ وَلِيُسِّمْ لِي يُسْبِتُوكَ یا قطر کر لیں یا باہر نکال باہر کریں وہ تدبیریں سوچ لیں اور اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا اللہ پہ اتنین تدبیر کرنے والا ہے اب مکہ میں اللہ کی حکم کا انتظار میں تھی کہ قریش کے صدروں نے جمع ہو کر آپ کے بارے میں ایک منصوبہ بنایا منصوبہ کیا تھا کہ مل کے سارے قرآندان کے نجوانوں کو اس قرآن پہ لگاتی ہیں آپ کو شہید کر دیا جائے اور پھر ظاہر ہے سب کے ساتھ تمام آمانتیں واپس کر کے میرے پیچھے آ جانا اور خود وہاں سے نکل گئے جب آپ نکل رہے تھے تو یہ نجوان بیٹھے ہوئے تھے کہ آدھی رات گزرے تو ہم اٹیک کریں آپ ان کے موں پہ خاک پیکتے ہوئے سرعی حسین پڑتے ہوئے نکل گئے اور یہ آنکھیں ملتے رہ گئے انہیں پتہ ہی نہیں چلا اس کا سارا واقعہ ہے ابنے بات فرماتے ہیں یہ سارا واقعہ ہوا اور جب وہ اندر کے جب دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سوئے بھی پایا بڑے گھبرائے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے نشان کا کھوج لگایا پہاڑوں تک پہنچے غار میں پہنچے غار میں جب کھڑے تھے غار سور آپ کو بتا آپ حضرت وقر صدیق کے ساتھ اندر لے ٹھے تھے مکڑی نے فوراں جالا بنا لیا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف اسے امدادی مدد تھی بولے اگر اس غار میں مکڑی کا جالا ہوتا نہ ہوتا تو پھر آپ اندر ہوتے جب جالا بنا وہ تو آپ اندر گئی نہیں آپ اس غار میں تین دن ٹھہرے رہے پھر فرمایا انہوں نے قدل کی تدبیریں کی تھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاصی کی تدبیر کی تھی اور آپ کو ان سے صاف بچا لیا اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اگر ہم بھی چاہیں بھیجنے والا نہیں جب تک آپ ان میں موجود ہے اور نہ اللہ احالت استغفار میں عذاب بھیجنے والا ہے تو یہ کیا کہتے تھے یہ قرآن کوئی نئی چیز تو ہے نہیں نعوذ بلہ برانوں کی کہانیاں ہی تو ہیں کہانیاں نہیں تھی عبرتناک واقعات تھے ابن عباس فرماتے ہیں عذاب کے نانے کی دو رکافتے تھے کہتے تھے لیاو عذاب لاتے کیوں نہیں اللہ کے رسول کی موجودگی اور قصت سے مسلمانوں کا استغفار کرنا اب اللہ کے سوال صلی اللہ علیہ وسلم تو رخصت ہو گئے بس استغفار رہ گیا معلوم ہوا کہ نبیوں کی موجودگی قوم پر عذاب نہیں آتا حد جب وہاں محاصر نکل جاتے ہیں پھر اللہ کا عذاب آ جاتا علاوہ عزیز میں سے کچھ لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں اور لوگوں کی قسمتوں پر اور سوری اور قصت سے استغفار بھی کرتے ہیں اس وجہ سے بھی عذاب نہیں آتا ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے اس عمد میں دو چیزیں بیسے عمل بتائی جب تک دو چیزیں موجود رہیں گی لوگ اللہ کے عذابوں سے محفوظ رہیں گے سلامتی کے ایک دریا تو اللہ نے اپنے پاس بلا دیا یعنی نبی کا ہونا دوسرا موجود ہے یعنی قصرت سے استغفار کرنا تو قصت سے استغفار کیا کریں یہ چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں اور کیا ہے کہ اللہ ان پر عذاب نہ بھیجے حالانکہ یہ حرمت والی محفوظ رہے سے روک رہے ہیں جبکہ یہ اس کے اہل بھی نہیں ہے اس کے اہل تو پر ازگار یہ لیکن اکثر اوک میں علم ہے اور بیت اللہ کے پاس ان کے نمازیں سوائے سویٹیا بجانے ہوتانے ہوتانے اپنے پٹنے کے اور کچھ بھی نہیں اب تم اپنی کفر کی وجہ سے عذاب بھی چکنے والے ہو بلا شبہ کافر اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے ابنا مال خرچ کرتے ہیں جو سخی بنا پھرتا تھا وہ زیادہ زبا کرتا تھا تو کہا یہ جتنا تم مال خرچ کر رہے ہو اسلام کے خلاف اس سارا نقصان دے اچھا مال خرچ کر لے تو پھر انہیں افسوس ہوگا کہ پھر وہ ہار بھی جائیں گے اور کافر جہنم کی طرف بھی جمع کیا جائیں گے تاکہ اللہ برے کو بھلے سے علا کر دے برے پر رکھ کر اکھٹا کر کے جہنم پھیکتے یہی نقصان اٹھانے والے ہیں اے پیغمبت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے فرما دے اگر آپ بھی وہ روک جائیں تو ان کے لئے پہلے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے اور اگر آپ بھی اپنی حالت پر قائم لیں تمہارا طریقہ پہلے کافروں کے بارے میں گزر چکا اور ان سے جنگ کرتے رہو جب تک فتنہ نہ رہے اور سارا دن اللہ ہی کہا ہو جائے یہ باز آجائے تو یاد رکھو اللہ ان کے عمل خوب دیکھ رہا اور اگر یہ پھر جائیں تو یقین مانو اللہ تمہارا دوست ہے جو بہترین دوست ہے اور بہترین مددگار ہے یعنی آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ اگر یہ اب بھی کفر شرک اور کبر غرور سے باز آکر فمبردار بن جائیں گے الگتر جگ جائیں گے تو ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام لاکر قلوص سے عمل کرتا رہا اس کے جہالتی عملوں کی باز پورس نہ ہوگی جس نے اسلام لاکر بھی برے کام کی اس سے اس کے تمام اگلے پچھلے عملوں کی بھی باز پورس ہوگی آپ نے فرمایا اسلام تمام پہلے گناہ کارٹ دیتا ہے توبہ تمام پہلے گناہ مٹا دیتی ہے تو اس لئے یہ آیتیں اتری جب بھی انسان توبہ کرتا ہے سچی توبہ تو گویا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا اللہ تعالیٰ میں سچی توبہ تفعیت کرنے کی تفعیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ مابی حمدکا نشہدو اللہ اللہ خیل اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورقمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ سبحانک اللہ سبحانک اللہ سبحانک اللہ سبحانک اللہ سبحانک اللہ